اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ایسر ایف باہل بور اپ دیٹ دوستو گرمی کا سیزن چل رہا ہے اور گرمی کے سیزن میں ہر گھر میں پنکھے کی اشد ضرورت ہوتی ہے اگر آپ بھی گھر میں پنکھا لگوانا چاہتے ہیں خواہ وہ سیلنگ فین ہو پیڈیسٹل فین ہو یا پھر بریکٹ فین ہو اور اس کش مکش میں ہے کہ کون سی کمپنی کا پنکھا پرچیز کیا جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سپیشل کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی کمپنی کے بارے میں بتائیں گے جس کے پنکھے تو عالی میار کے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کمپنی اپنے کسٹمر کو لائف ٹائم کی گرنٹی بھی دیتی ہے اور وہ بھی ریپلیسمنٹ ورنٹی کیونکہ بہت ساری کمپنیاں ورنٹی تو دیتی ہیں لیکن جب آپ پنکھا چینج کروانے کے لئے جاتے ہیں تو وہ کمپنیز آپ کو نئے پنکھا دینے کی بجائے وہی پنکھا رپیئر کر کے دیتی ہیں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ویڈز ان بھائی سے معلومات لیتے ہیں میراج کمپنی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مکمل رینج مجود ہے اس میں سیلنگ فین پنڈسٹل فین اور واشنگ مشین بھی مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈز ان کے بارے میں ان بھائی سے معلومات لیتے ہیں کہ ان کی پرائزز کیا ہیں کون کون سے مارڈر ان کے پاس مجود ہے اور واشنگ مشین ان کے پاس کون کون سے مجود ہیں یہ ساری تفصیلات ان بھائی سے لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو اپنے شاپ کا ایڈریس بتا دیں میرے ویڈز کو کریکن بزار محمد جمعید میرا نام ہے محمد جمعید میرا نام ہے محمد جمعید میرا نام ہے محمد جمعید محمد جمعید یہ فارٹ بھی درہا آپ اس نے سکین کر رہا کے دکھائیے گا جی اور دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کو ایڈریس سمجھ نہیں ہے تو یہ ان کا ویسٹنگ گارڈ ہے یہاں سے آپ ان کا ایڈریس نوٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس علی مراج کمپنی کے جو سیلنگ فین پیڈسٹل فین اور اس کے علاوہ ویسٹنگ مچین کے باتے مدعو دی ہیں مدانی ہے ان کی اسطری ہے میرے پاس ان کی پوری ہر چیز ہے پنکے کا ایک جو آپ کو بینیفٹ بتا رہا ہوں اس کا بینیفٹ یہ ہے یہ اسی بار لیتا ہے کپر الیکٹری شیٹ کے اندر یہ سیلنگ فین کی بات کر رہے ہیں آپ سیلنگ فین کی بات کروں اور یہ سیلنگ فین کو پتہ نہیں ہے کسٹمر کو الیکٹری شیٹ کیا چیز ہوتی ہے الیکٹری شیٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر جنیز میں روانتر روانٹ کر کا کمپنی نہیں ہے یہ ایک ٹچون کے ایک ٹپرسنٹ آپ کی ٹپرسنٹ جو کوپنی لیتا ہے کمپنی وہ نہیں ہے کھوٹی پرسنٹ لیتا ہے یہ ایٹی پرسنٹ فین کی ایک ٹپرسنٹ اپکا گزہ یا پین پرسنٹ اگرsel پتی اسی پرسنٹ آپ کی ہے پیسنٹ اس کی 40% سیونگ کرتی ہے بجت کرتی ہے اور یہ کمپنی لائف ڈیم پرنڈ یہ بھی دو سال کے بعد آپ کا فنکہ غراب ہو جاتا ہے تو آپ کہیں آپ کیا کیا جائے لائف ڈیم اس کے لائف ڈیم کا مطلب ہے دس سال میں پندرہ سال میں آپ کا فنکہ غراب ہوگا آپ کے پیسز آئے نہیں ہوگی کمپنی کو آپ کا احساس ہے وہ یہ کہتی ہے بندنی بندنی انسان نے لیا ہے اس کو بینیفٹ دیا جائے کمپنی کہتی ہے المراج کو ایک نام ہے اور برقرار ہے اور چیزیں ایک لنبر بناتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی لائف ڈیم دیتی ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہے اسے پتہ میری چیزیں ایک لنبر ہے اور خراب نہیں ہوتی اسی وجہ سے المراج کی کمپنی کا میری پر بھی رہیں گے اور پنکے کا اپنا مادل ہے پیٹ آپ اڑھائیں گے آپ نے بہت سارے پنکے لگائیں گے گھروں میں آپ اس کے ایک پنکہ اٹھا کے ایک لگائیں آپ کو پسند نہیں آتا ہوا اچھی نہیں لگتی اس کے پیٹ تو ملک ہوا ہے آپ کی پیپٹ آپ کو رٹن ہو جائے گی یہ نہیں ہوگا اسی میں لفاظ نہیں کہا جگہ آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ نے ہمارا ٹائمز آیا گیا نہیں کمپنی کہتی ہے کسٹم کو بینیفٹ دھو گے تو دوبارہ آپ کو چیزیں لے گا استفاد کرے گا تو دوبارہ آپ کے حفاظ آئے گا کمپنی جو صرف کسٹم کو ریفر کرتی اس وجہ سے کسٹم کو ریف دیا جائے اور آپ اس کمپنی کا ایک پنکہ لگائیں آپ کے در اور بھی پنکے لگیں گے آپ نے کچھ فیصلہ کرنا ہے المراج بہتر ہے جو اور کمپنی بہتر ہے میں اس سے تاریم خدا کی کی جاتی ہے لیکن جو چیز اچھی بناتی ہے جو میند کرتی ہے اس کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو بہتر ہے اس کا ڈلالڈ فیلے آپ کی بیچتا ہو آپ کی پیسز آیا نہ ہو آپ ابھی جو پیسز بھوری لالک کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں اس کی مارڈل کے بارے میں تھوڑا سا میرے ویورز کو آگا کر سیکھیں اچھا یہ گلیکسی موژل ہے اس کی پرائ Eren ев케 بلا ہی ہے سٹھی severely vadے ہیں سٹھی سے اسے موژلانون ہے یہ گلیکسی ہیں اس کا پوال نوبر ہے انٹروں ڈوپیز سے 4500 رپیز پر وہاں نوبر ہے ہے لائف ٹائم گرنٹی کے ساتھ ہے جو اس کے سیٹی مارڈل ہے تو چار اگر ایک سو ریپے ہے یہ سیٹی مارڈل ہے بلو کلر گئی تر دیکھا ہے ہم آئیٹ آب تاب لائٹ بھی جلا دو اچھا یہ سیٹی مارڈل آب تاب لائٹ جلانا اوپر ہو نہیں ہے یہ آرینڈ مارڈل ہے یہ آرینڈ مارڈل ہے یہ آپ کو ملے گا چالیس سو ریپے کا فیمسی لائٹ اور اس کا بیٹ اتنا ہے آپ اٹھا کے آپ کا دل خوش ہوگا ہمیشہ جو چیز چلتی ہے میٹ اور میاری چلتی ہے میٹ نہ ہو تو اس کا ہوا نہیں ہوگا سور ہوگا ہوا نہیں ہوگی اس کا ایک ہوا ہوگی اور اس کے ایک بہتری کی طرف آپ کو بتایا جا رہا ہے ملکل صحیح کر رہا ہے اگر آپ کو اس کے پہلے سرچ کریں اس کے بعد یہ کون سا مارڈل بتایا ہے یہ اورینڈ ہے اور اس کے لائبہ یہ فینسی میں ہے دیکورا مارڈل ہے اس کا نام ہے دیکورا مارڈل کا پرائز کتنی ہے ڈیکورا مارڈل کی جو پرائز ہے وہ آپ کو ملے گی اٹھالیس سو رکھ ہے اچھا یہ ہنڈرڈ رفیز ہے اٹھالیس سو رکھ ہے کاؤپر الیکٹریف شیٹ ہے اس کے اندر میں آپ کو بارے بار اس لئے بتا رہا ہوں یہ بھی دیکورا میں ہے یہ بھی ڈیکورا میں ہے اس میں ڈیزائنگ چینج کی جاتی ہے دوہ دیکورا کا ہے اچھا شروع ہمارڈل ال میراج اکمپنی ڈے سی میں مدر سے زائل pergiے اس مدر میں اپنے متق kaloبارا ہے اس کے بارے میں 6 lobster لن سا مہم pilے پھر موٹر کے برنٹی دس سال ہے دس سال برنٹی دیتی کپر کے اندار اور یہ آنے میں چلنے میں بغیر آواز کے آپ کو یہ بھی پکل سال کی پرایز پر ہے اندارہ پر ریٹ کو پہنے میں ایکییییییئیہ کپنیہ یہ بارقدر پچاس ریپے ہے یہ سیل ٹیکس ہے اور یہ چودہ نوہ سو ریٹ ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ریٹ ہے کمپنی کی طرف سے جو دیا ریٹ ہے وہ اس پر پرنٹ ہے مارکٹ میں جاتے ہیں تو مارکٹ کمپنی کا ریٹ اور ہوتا ہے لیکن آپ کو یورو ریٹ دیا جاتا ہے اسی لحاظ سے یہ ڈیلر چپ بھائی کے پاس ہے تو یہ ایکزیکٹ جو پرائز ہے کمپنی کی طرف سے اسی پرائز پر آپ کو ملے گا اچھے اس پر فلاسٹک باڈی میں بھی بھی جائے گی فلاسٹک باڈی میں بھی ہے بہت اچھی ہے یہ اس کی پلاسٹک باڈی میں ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک باڈی میں مراج کمپنی کی آپ دیکھ سکتے ہیں واشنگ مچین بہت عالی کونٹی کا پلاسٹک یوز کیا گیا ہے اور لائف ٹائم گرنٹی کے ساتھ بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کی لائف ٹائم گرنٹی ہے اس واشنگ مچین کی اور اس کا ٹپ جو ہے ستر پونٹ کا ہے بڑا ٹپ ہے اور پلاسٹک میں جو اسی نا پیور وائٹ دامے کے اندر مکس کر یہ کرتے ہیں اور اس کا آپ بہت دیکھ سکتے ہیں اندر سے دیکھ سکتے ہیں اس کی باڈی کا اور اس میں چلنے والی بہت دی ہے اور اس کی باڈی کی ہم ورنٹی بھیک ہے کوئی بڑی کی بہت دی نہیں دیتا اس کی بادی کی بھی رنٹی ہے افتدان اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے اس کی باڈی ٹوٹ جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کا جو باڈی ہے اس کا پیسے نہیں ملتا تو آپ کو اس کی باڈی مل جائے گی آپ کی موٹر کی جو ہے وہ شفت ہو جائے گی تو اس کا ٹپ ہے ستر پونڈ کا اس کا جو پھول لگا رہا ہے وہ امپورڈڈ ہے مارکیٹ سے نہیں ملتا ہے اس کے اندر سے بھائی کو پھول دکھائیے گا یہ پھول امپورڈڈ ہے اور یہ یہاں سے نہیں ملتا پوری مارکیٹ سے اس کا ایڈوانٹیج بتائیں گے یہ اس کا پریشر ہے آپ اس کے اندر کمبل بھی ڈال دیتے ہیں آپ کو دھوبی کو پاس بھیجنی کی ضرورت نہیں ہے کمبل بھی ڈالیں گے تو پریشر سے اٹھائے گا اور اس کی جھاگ باہر نہیں گرتی آپ سر بڑال دیتے ہیں تو جھاگ باہر گرتی ہے یہ لوڈ اور موٹر اس کی کوپر 32 سلاٹ ہے اصل جو موٹر مشین چلتی ہے واش مشین اس کو 32 سلاٹ کے اوپر مشین کی موٹر کے اوپر چ اتنی بھی ہوتی ہے چوبیس سلاٹ میں موٹر لگتی آتی ہے چھوٹی یہ بتیس سلاٹ کے اندر اس کی واش مشین کی موٹر لگی ہوئی ہے کپر کی لگی ہوئی ہے مجھے کمپنی دو لنبری نہ کرتی ہے نہ کرنے دیتے کے لے کر اس کی چار جوگر بھی چیکنگ ہوتی ہے تسلی کر کے پھر کمپنی بھائی نکالتی ہے کسٹمر کو اس کی پریشانی نہ ہو اور کسٹمر لے جائے گھر جا کے چلائے اور وہ پریشانی کا شکار ہو اور وہ کیا ہے کیسے چیز لے آئے ہیں ایسا نہیں ہے چار ج پہ پر فسلی ہو گئے کمپنی پھر بھائرک کسٹمر کو بھیجتی ہے فسلی تر کے کبھی ایسا میری مجھے کمپنی سے پانچ سال کام کرتے ہوئے ہوگئے ہیں میں جو بات ہے سچ کر رہا ہوں اللہ کو جان دینی ہے یہ نام ہم ہے کل کو نہیں ہوں گے بات سٹیٹ کر رہے ہیں کمپنی کسٹمر بھائی بہت 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 ہے اس کی پرائز بتا دیں بیورٹ کو اس کی پرائز بھی بارہ آٹھ سو پچاس روائے ہے اس کا بھی پرینٹ کی اوکر ریٹ ہے ہے ہی ہے ہمارا اس کوئی نہیں ہمارے جو شراب ہے وہ کمیشن سے ہے یہ کمپنی یہ کہتی ہے کسٹمر کو زیادہ پیسے نہ لگیں ہمارا جو کہتا ہے حق ہے وہ آپ کو ملے کسٹمر سے زیادہ پیسے چارج نہ کیے جائیں اس کا بھی ریٹ پرنٹ ہے آپ لینے سے پہلے اس کا مادل امبر ہے اس کا مادل امبر ہے سر اے ایم 076 مادل ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ اس کے پر پرنٹ ہوگا آپ کچھ میں یہ نہیں ہے ہمارے اپنے طرف ریٹ پرنٹ نہیں ہوگا کمپنی کا ایک سیل ٹیکسی بھی ہوگا جو جا رہا ہے اچھا بہاولپور کے اندر سیٹی کے اندر کوئی مگوانا چاہے تو اس کا طریقہ کار ہے آپ نے نمبر بتایا 03049640363 محمد جاوید میرا نام ہے محمد جاوید اگر آپ کا کارڈ بھی ہے سکین کر کے دکھایا گیا آپ اسے اقوال کریں آپ کی جگہ پہ پہنچ جائے گی آپ چیک کر دیں اس کے بعد پیمنٹ دیں یہ نہیں ہے آپ پہلے پیمنٹ بھیجیں پھر آپ کو کہیں یہ چیز آ جائے گی پھر آپ کو پسند نہ ہو ایسا نہیں ہوگا آپ کو پسند نہیں آتی کوئی کیری نہیں لگے جگہ کچھ آپ کو نہیں لگے گا ڈیلیوری بھی پھریئے ہر چیز پھریئے آپ ریٹرن بھی آپ کی بھیجیں بھائی لے جاؤ گا آپ کو پسند نہیں ہوگا آپ سے کوئی مراث کی نہیں ہوگی کوئی برتمیتی نہیں ہوگا وہ آپ کا حق ہے بحث کریں جو بھی کریں آپ کو چیز دیکھیں جلائیں پہلے اس کا دیکھیں ٹائم لگے جائے کوئی اشیو نہیں ہے لیکن آپ کو بینیفٹ ہونا چاہیے آپ کی چیز آپ پیسے کرچ کر رہے ہیں آپ کو اس کی کوالٹی کا میار کا چیز کا پتہ ہونا چاہیے کیا طریقہ کریں اچھا دوسرے سٹی میں مانگوانا جائے تھا اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے وہ سر کوریا ہو جائے گا آپ نے فائل کرنی ہے آپ نے ڈریس لکھونا ہے آپ کو وہاں پہنچ جائے گا چیز پہنچے گا اس کے مات پیمین اٹھتا ہے آپ نے دینی ہے پہلے پیسے نہیں آپ سے مانگے جا رہے ہیں جو کبھی دولم پر ہی کرتے ہیں کہتے ہیں پہلے آپ پیسے بیتے ہیں پھر آپ کو بیت دیتے ہیں وہ چلے نہ چلے وہ آپ کی ہے ایسا نہیں ہوتا پہلے آپ کو تسلی کرائیں گے جو ہمارے جائے گا مہندہ جائے گا دینے جائے گا کھولیں گے چیک کریں گے آپ کو پسند آئے گی تو ٹھیک ہے نہیں چاہتے ہیں بھائی دے گیا آپ سے کوئی ناراض کی نہیں ہے آپ سے کوئی پیسے چارج نہیں کی جائیں گے یہ آپ کو تشریمت کو گہنی پٹنی جا رہی ہے آپ پٹنی جائے گے آپ پٹنی جائے گے کی ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے پا رہے ہیں یہ بہت دیکھ سکتے ہیں اس کے پا رہے ہیں میراج کمپنی کے سیلک پہنے اس کے پا رہے ہیں کافی بڑے سائز میں پا رہے ہیں پورے کمرے میں جانا اس کی آوہ سپریڈ ہو سکتی ہے پریڈ بھی اور پریشر سے ہے میں اس کے پا رہا ہوں آپ کو ایک دفعہ آپ اس کا استعمال کریں نہیں سمجھ آتا رہا تو کوئی اشیو نہیں ہے آپ کا دل ہی خود ہی خوش ہو جائے گا ہم نے جو پیسے لگائے ہیں جی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ